سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نظامی ہیں یہ سست ہیں عوام چست ہیں نظامی ہیں سست ہیں اس لیے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ یہاں کوئی ریڈ لسٹ نہیں ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے ایک گڑی کلام کی بارہ روپے میں بھی ہے اور چالیس روپے بھی ہے اور تیس روپے بھی ہے جو ہمارے گریبوں کے خریداری میں صرف کلام ہی آیا ہے ہمارے لیے اور سڑے جلے ہوئے کلچے ہوئے ہماری ثقافت میں دوسری بات یہ ہے کہ زلزلہ آزاد کشمیر مزفرباد میں آیا اسی ہزار ہمارے مرے ہیں یہاں ہمیں ان کا افسوس نہیں آیا باہر سو لوگر آ کر ہماری بکھیاں بھی پھار دیئے انہوں نے آ کر وہ مانگ رہے ہیں ہم سے اور ہمارے کپڑے بھی چھین رہے ہیں ہمارے کپڑے بھی پھار رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خریدنے کے لیے سوغات جو ہے گھر سردیوں کی آ رہی ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے منگفل ہی لے جائیں یا ملوک لے جائیں اس کے لیے بھی کوئی گجائش نہیں ہماری مانگنے والے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ ازار کشمیر کتنی عبام نہیں ہے جتنی اترہ یو آئے ہوئے ہیں ان کا کچھ حال کریں ڈی سی صاحب خوشک میوہ جناب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں جو صرف کڑم خرید سکتے ہیں بس اس کے بعد سلے جلے ہوئے کلچے خرید سکتے ہیں دیسی سبزیاں واقعی میواجات کی تو ہمیں خواب بھی نہیں دیکھنی چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے تو وہ جو بیغ ماننے والے حکومت میں پاکستان سے یا کدر سے بھیجے ہوئے ہیں وہ ہم سے چھین لیتے ہیں کسی نے کتاب تھائی ہوئی ہے کوئی نجومی بنا ہوا کوئی طویزم والا بنا ہوا ہے سارے قیم طویب یہاں ہی آئی ہوئے ہیں ہم کو لوٹنے کے لیے ہم زلزلے کے لوٹے ہوئے ہیں ہمیں لوٹنے اوپر سے اور آئے ہوئے ہیں ڈاکو خدا کے لیے ڈی سی صاحب کو بھی عرض کرتے ہیں بلدی ایڈمیسٹر صاحب کو بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی حال کریں شڑکوں پر اتنی عوام نہیں ہے جتنے بیکاری آئے ہوئے ہم اور دوسری تیسری بات ہو رہے ہیں کہ خسرو کا بھی عجوم بنا ہوا ہے اڈے لگے ہوئے ہیں نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے پس کا بھی کوئی حال کرو خدا کے لیے یہ میوہ جات بہت ہی مشکل ہے دیکھ سکتا ہے انسان لے نہیں سکتا منگ پھلی نہیں لے سکتا یہ تو اور تو خوشک میوہ جات تو بہت مہنگے ہیں آخر کیا وجہ ہے یہ تو ہمارے علاقے کی چوگہات ہیں کشمیدی اگروں اصل وجہ یہ ان کو لوٹ پوٹ کے لے جاتے ہیں جو لوگ باہر دوسرے ملکوں میں امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو باقی جو بچی کچی چیزیں رہتی ہیں وہ بھی عام مہنگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور مہنگائی کی وجہ اب اکھروٹ اگر ایک بندہ مرکیٹ سے وہ خریدتے ہیں دس ہزار یا بارہ ہزار من اس نے تو ظاہر سی بات ہے تین سو چار سو روپے کلو بیچنے ہیں تب اس کا گزارہ ہونا ہے اب ایک ایک کلو اکھروٹ سے گری جو نکلتی آدھا پاؤ نکلتی ہے اب اس گری کو بندہ ڈائی فروٹ کی ریڈی پہلا کے کیا فروق کرے گا وہ کیا کمائے گا یا لینے والا ہی نہیں لے سکتا بیچنے کی تو بات ہی دور ہے نا یہ چیزیں ناپیت ہوتی جا رہی ہیں ان کرختیوں کی وجہ سے ان کی ایک تو دیکھ بال بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں کم کم گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ اقتماد کرنے چاہیے خاص کر جنگلات یا پودھجات کی جتنی بھی پیداوار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے وہ معولیات پہ اثر ہو رہے ہیں اس کا ہمارے پر فرائٹی بھی اچھی ہے اور جو ہی سردی آتی ہیں یہاں پہ لوگ زیادہ ان کا رجوع یہاں بھی اسی طرف ہوتا ہے ہماری طرف آتے ہیں ہاں پہ ریداری کرتے ہیں زیادہ سرد سے سب سے پہلی بات ہے یہ نا یہ چیزیں ہوتی ہیں گرم سردی میں لوگ زیادہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جسم کا گرم رکھنے کے لیے یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو دوسرا یہ کہ کشمیر میں تو قریباً دقریباً زیادہ جائیں ہیں بریفروڈ بھی سب لوگ کرتے ہیں اس کا پیستہ وغیرہ کاجو چلوزے ہو گئے چنہ وغیرہ ہو گیا اس کے علاوہ انجیر یہ چیزیں ان کے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہیں کسٹمرٹ کے سر اس کے مطالف فرائزز ہوتی ہیں تقریباً آخروڈ آپ کو اچھے بھی مل جاتے ہیں ڈائی سو میں تین سو میں اس کے علاوہ زیادہ اچھے لینے چاہے ہیں پائن سو ساڑھے پائن سو چھے سو زیادہ اس کی رہی میں بری ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جتنا ریلیکس کسٹمرٹ کو مل سکے دینا کوشی کرتے ہیں لیکن یہ کہ پیچھے سے ہی مل جاتے ہیں مال تو اس میں پیرا مارا تو کوئی کسور نہیں